بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ خواب ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا دینی پہلو کیا ہے اور اس کا نفسیاتی پہلو کیا ہے دونوں فیکٹرز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی اگر ہم پہلے دین کے اوپر بات کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو کافی already awareness ہوگی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے خواب رحمانی خواب ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب آپ نین سے بدار ہوتے ہیں تو آپ کا دل بہت پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے اور آپ کو اچھی فیلنگز آ رہی ہوتے ہیں دوسری طرح کے خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب یہ خواب دیکھنے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو انسان عموماً بہت خوف کا شکار ہوتا ہے اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور اس حد تک ڈر جاتا ہے کہ کپ کپ آ رہا ہوتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اور آپ کو بیچین کر دیتے ہیں جب آپ نین سے بدار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فیلنگز اچھی نہیں آ رہی ہوتی تو انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد جو تیسری نویت ہوتی ہے وہ نفسانی خواب ہوتے ہیں جو کہ انسان کے نفس میں جو دبیوی خواہشات ہوتی ہیں وہ خواب کے ذریعے انسان جو ہے نا اس کو نظر آتی ہے تو بیسکلی اگر تعبیر ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان سے جو کہ یہ علم جانتا ہو لیکن اگر ہم شیطانی خواب کی یا نفسانی خواب کی بات کریں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اب ہم آتے ہیں اس کے نفسیاتی پہلوں کی طرف مختلف وقتوں میں بہت سے سائیکو انیلسٹ گزرے ہیں جنہوں نے خواب کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کی ان میں سے کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ خواب ہمارے ہی اندر کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی بیدار ہی نہیں ہونے دیا اور اس کو ہمیشہ سپریس کرتے رہے وہ ہمارے چائلہوٹ سے یعنی ہمارے بچپن سے بھی جڑے ہو سکتے ہیں اور ہمارے فیلحال سے بھی جڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہ احساسات کے جو ہم کبھی اپنے اندر ہمیشہ ان کو دفن کر کے رکھا اور کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی تو وہ خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں کچھ انیلسٹ ایسے بھی گزرے ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ خواب پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم فیکٹر ہوتے ہیں کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے خواب ہمارے حافظے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتی رہتی ہیں تو مختلف لوگوں کے مختلف نظریات تھے جو بھی سائیکو انیلسٹ گزرے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کا یہاں پہ ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سلیپ پیرلائز آپ لوگ چاہیں تو اس کو خود بھی گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں مزید اس کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان پوری طرح سے بیدار بھی نہیں ہوتا اور پوری طرح گہری نیند میں بھی نہیں ہوتا اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ جاگہ ہوا ہے اور اس کو اپنے سینے پہ ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے جیسے چیسٹ پہ اس کے کوئی آکے بیڈ کیا پوجھ اس کے علاوہ ہاتھ ہلانا چاہ رہا ہے تو ہلانی پارا اور بولنا چاہ رہا ہے تو بول نہیں پارا آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہے تو آنکھیں نہیں کھول پارا اس کو لگتا ہے اس کی باڈی بلکل جیم ہو گئی ہے اس کیفیت کو سلیپ پیرلائز کہا جاتا ہے اور یہ بہت کومن ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تھکے ہو یا ہم بہت زیادہ ذہنی تناہوں کا شکار ہوں تو انسان اس طرح کی کیفیت سے گزر جاتا ہے لیکن اس میں جو لوگوں کے ذہنوں میں پہلا خیال آتا ہے وہ کچھ اس طرح کہا کہ یا تو ہم پہ جادو ہو گیا ہے یا کوئی تیسری مخلوق ہے جو ہم پہ آکے سوار ہو جاتی ہے ہم پہ بیٹھ جاتی ہے اور ہم ہل نہیں پاتے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ایک نورمل کیفیت ہے جو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی اور ہوتی ہے لیکن لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے خواب کا حصہ ہے اور ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے لیکن خواب نہیں ہوتا وہ یہ کیفیت ہوتی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کو مزید ایکسپلور کریں اس کو پڑھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جو کومن ہے موسٹ کومن وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ اس کو لے کے کسی وہم میں مقتلہ نہیں ہوں یہ بہت کومن سی چیز ہے تو یہ ایویرنس یہاں پہ دینا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں خواب سے جڑی ہوئی ہے چیز اور اس کو لوگ خواب کی کیفیت سمجھتے ہیں لیکن یہ خواب نہیں ہوتے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت کارامت ثابت ہوگی اور آپ لوگوں کو ایویرنس آئے گی کہ خواب کی ہماری زندگی میں کیا حفیقت ہے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے دوبارہ بات کروں گی اسی نئے موضوع کے ساتھ شزا کرنا مجھے امید ہے